اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جوز نمبر پور سورہ نیسا اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقدتم من لسانی یفقہ قولی ہم سورہ نیسا کی آیت نمبر سولہ پر ہیں ہم نے آیت نمبر سولہ تک پسیلی کلاس میں کمپلیٹ کیا اب ہم آیت نمبر سترہ پر ہیں یعنی سیونٹین پر تو دیکھئے تو دیکھئے توبہ کا جو اصول ہے نا جو ضابطہ بتایا گیا ہے یہاں پر بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ توبہ اللہ کے ذمہ ہے نا یہ بتایا گیا اصول دیکھئے توبہ کا جو لفظ ہے نا پہلے میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کے معنی ہیں رجوع کرنا پلٹ آنا لوٹ آنا واپس آ جانا یعنی جس راستے پر آپ جا رہے ہیں اس راستے کو چھوڑ دینا اس سے مو موڑ لینا اور دوسرے راستے پر چل پڑنا کون سا ہے دوسرا راستہ جو اللہ کا راستہ ہے یعنی غلط کام والا جو راستہ ہے اس کو چھوڑ کر نیک کام کی طرف آ جانا گناہ کے راستے کو چھوڑ دینا نیکی کے راستہ اختیار کر لینا یہ ہے یہ ہے توبہ تو بے شک توبہ اللہ کے ذمہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ ضرور توبہ قبول کر لیتا ہے کس کی توبہ کرتا ہے قبول کرتا ہے لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے دیکھئے آپ دیکھئے کہ آیت نمبر سترہ پہ عمل کرتے ہیں برا کس کی توبہ قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو عمل کرتے ہیں برا تو جہالت کے ساتھ جو جہالت اور لاعلمی کے ساتھ برائی کر بیٹھتے ہیں گناہ کر بیٹھتے ہیں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ برائی کتنی گمبیر ہے کتنی بڑی ہے کتنی بری ہے کتنی زیادہ خراب ہے اللہ کی نظر میں کتنا اس کو نہیں کرنا چاہیے تو جہالت تو دیکھئے ایک لاعلمی کی وجہ سے ہوتی ہے نا جہالت اور ایک ہوتی ہے جذبات سے مخلوب ہو کر وہ بھی اس لیے نا کہ انسان کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے کیونکہ جس کا دماغ کام کرتا ہو عقل مند ہو تو وہ ایسا برا کام کری نہیں سکتا جب بھی انسان برا کام کرتا ہے یا تو وہ غصے کی حالت میں اپنے جذبات میں مخلوب ہو جاتا ہے جیسے گالی گلوج دینے لگتے ہیں کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہوتے نا وہ کیا کر رہے ہوتے وہ جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں اب ہمارے ہاں جب لفظ جہالت کا ذکر آتا ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں انپڑ کو ہم جاہل سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو انپڑ ہوگا نا صرف وہ ہی جاہل ہوگا لیکن بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں ان کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ یہ بات بعض لوگ ہوتے ہیں نا ان کو پتا نہیں ہوتا کی بات غلط ہے پھر بھی کرتے ہیں کیوں کیونکہ وہ غصے کی حالت میں ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ مجھے کہنا ہے نہیں کہنا ہے کیونکہ غصے کی حالت میں انسان کی عقل پر بالکل پردہ پڑ جاتا ہے عقل کام نہیں کرتی اس کی اب یہ دیکھیں جب شدید غصے میں کوئی شخص ہوتا ہے کتنی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے کتنی الٹے سیدھی عمل کرتا ہے کیا کچھ نہیں کہتا لیکن وہی انسان ہوتا ہے جب غصے سے باہر آتا ہے اس کی عقل کام کرتی ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو غصے کی حالت میں عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے وہ عقل مند نہیں رہتا وہ کیسا ہو جاتا ہے وہ جاہلوں جیسا ہو جاتا ہے تو یہ بھی کیا ہے جاہلوں کا کام ہے نا جاہل ایسا کام کرتے ہیں کیونکہ عمومن دیکھا گیا نا کہ جو لوگ جاہل ہوتے ہیں اجڑ قسم کے گوار لوگ انپڑ لوگ ان کی زبان بہت رف ہوتی ہے جو وہ کچھ مو میں آئے وہ بولتے چلے جاتے ہیں ان کی کوئی تربیت نہیں ہوئی بھی ہوتی نا کوئی علمی تربیت ہوتی ہے نا کچھ عدبی نا کچھ تو انہیں نہیں اتنا پتا ہوتا کہ کیا بولنا ہے کیا کرنا ہے تو وہ تو پھر کرتے ہیں نا اس طرح لیکن آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بعض وقت انتہائی پڑھے لکھے لوگ بھی بہت بری زبانی استعمال کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں جو وقتی یہ ہوتی ہے وقتی جہالت جو وقتی جہالت ان کے اوپر آ جاتی ہے نا کیسے آ جاتی ہے اکل پہ پردہ پڑ جاتا ہے نا اکل جو ہے وہ جہالت سے نکالتی ہے انسان کو لیکن جب اکل کے اوپر پردہ آ جاتا ہے تو پھر انسان پڑھا لکھا بھی جاہل ہو جاتا ہے جب اکل پہ پردہ پڑ جائے اسی طرح بعض لوگ فواہش کا ارتکاب کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں جذبات سے مغلوب ہو کر کرتے ہیں اس لیے فرمایا کہ توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جہالت کی وجہ سے غلط کام کر بیٹھتے ہیں تو یہاں دیکھئے یہ اللہ تعالی نے خاص طور پر کہا نا کہ انمت توبتو بے شک توبہ قبول کرنا اللہ اللہ کے ذمہ ہے اس کے لیے للذینہ ان کے لیے جو کیا کرتے ہیں یہ عملون السوء بھی جہالتن عمل کرتے ہیں برا جہالت کی وجہ سے تو یہ میں نے آپ کو سمجھانی کی کوشش کی ہے کہ جہالت پڑھے لکھے لوگوں پر بھی وارد ہو جاتی ہے جب ان کی اکل پر پردہ پڑھتا ہے کس کا یا تو پھر غصے کا یا پھر جذبات کا تو غصے کا پردہ بھی اکل کو کھا جاتا ہے اور جذبات کا پردہ بھی انسان سے کیا سے کیا کروا لیتا ہے اور انسان کو پتہ نہیں چلتا یہ دو کہتیات بھی انسان کو جاہل بنا دیتی ہیں تو اس میں یہاں پہ میں آپ کو آگے جانے سے پہلے ایک بات بتاتی چلوں کہ یہ دو کہ احتیاط انسان کو جاہل بنا دیتی ہیں غصہ اور جذبات سے مغلوب یہ نوٹ کر لیں اپنے پاس کہ اس وقت ہم نے جاہل نہیں بننا جس وقت غصہ آئے خاموشی اختیار کر لینی ہے جس وقت جذبات مغلوب ہو جائیں بہت زیادہ اس وقت بھی خاموشی اختیار کر لینی کوئی بھی ایکٹ نہیں کرنا کیونکہ اس وقت یاد رکھنا ہے کہ عقل کام نہیں کرتی لوگ بچارے بعد میں شرمندہ ہوتے ہیں نا تو دیکھیں یہ ایک تربیت ہی پہلو بھی ہے اس کو اپنے پاس یہ تعلیم ایک کلاس تو ضرور ہے لیکن یہ ایک تربیت ہی پہلو بھی ہے کہ اس کو قرآن ہمیں ہماری تربیت بھی کرتا ہے نا تو آپ یہ دیکھئے کہ اللہ تعالی نے یہاں جہالت کا لفظ استعمال کیا ہے اور انسان کے اوپر یہ جہالت دو موقعوں پر آ جاتی ہے جب انسان غصے میں ہوتا ہے یا پھر بہت زیادہ جذبات کی روح میں بہت جاتا ہے کسی بھی طرح تو پھر وہ جہالت کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالی نے کہا کہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہو جائے گی جو لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے غلط کام کر بیٹھتے ہیں اب کیا آگے کیا فرمایا ہے سمت پھر یتوبونا پھر وہ کیا کرتے ہیں پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں من قریب قریب سے اللہ اکبر قریب کا کیا مطلب ہے یہاں پھر وہ توبہ کر لیتے قریب سے قریب کا کیا مطلب ہے قریب کا مطلب ہے جلدی توبہ کر لیتے ہیں دیر نہیں لگاتے بیٹھے نہیں رہتے بعد میں کریں گے بڑھاپا آئے گا پھر کریں گے یا پھر مرنے سے پہلے کریں گے جب موت کا فرشتہ نظر آئے گا جب توبہ کریں گے نہیں 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 کہتا ہی نہیں اس قریب کا مطلب ہے جو جلدی کر لیتے ہیں مرنے سے پہلے پہلے کر لیتے ہیں موت کا فرشتہ نظر آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیتے ہیں اور اپنا گناہ ہو جائے کوئی گناہ چھوٹا یا بڑا ہو جائے غلطی کا احساس ہو جائے اسی وقت کر لیتے ہیں توبہ انتظار میں نہیں بیٹھے ہوتے کہ نہیں جی بعد میں کریں گے بعد میں تو شیطان بھلا دیتا ہے بعد میں تو یاد ہی نہیں رہتا تھوڑی نیر تو بندے کو یاد ہوتی ہے بات بندے کے دل پہ بوجھ بھی ہوتا ہے اس کے بعد تو شیطان ہٹا دیتا ہے اس کیفیت کو تو اللہ تعالی نے کہا سمم یتوبو نا من قریب پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں قریب سے تو دیکھئے اگر موت کا فرشتہ نظر آ جائے نا اس وقت بندہ جتنے بھی توبہ توبہ کرتا ہے توبہ اس وقت قبول نہیں ہوگی یہ یاد رکھیے اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لیں تو یہی توبہ ہے یہی لوگ ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے فاولائکہ یہی لوگ ہیں اللہ تعالی نے خاص طور پر یہاں لفظ استعمال کیا فاولائکہ کونسے لوگ جو جلدی توبہ کرتے ہیں یہی لوگ ہیں مہربان ہوتا ہے اللہ علیہم ان پر کس پر مہربان ہوتا ہے اللہ جو جہالت میں غلط کام تو کر بیٹھتے ہیں احساس ہو جاتا ہے پھر جلدی توبہ کر لیتے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر مہربان ہوتا ہے اللہ اور اللہ مہربان ہوتا ہے ان کی توبہ قبول کرتا ہے اور کیا وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا بہت علم والا بہت حکمت والا علم کا وسیع علم جو رکھتا ہے کھلا ہوا علم بھی چھپا ہوا علم بھی اندر کا باہر کا سارا کا سارا علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے ہمارے دلوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کو پتا ہے جو ہماری زبان پر ہے وہ اللہ کو پتا ہے جو عمل ہم نے سامنے کیے وہ اللہ کو پتا ہے جو ہم نے چھپکے کیے وہ اللہ کو پتا ہے جو ہم سوچتے ہیں وہ اللہ کو پتا ہے جو ہم کرتے ہیں وہ اللہ کو پتا ہے جو ہم دنیا کے سامنے سب کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کو پتا ہے جو ہم دل میں کہتے ہیں دل میں سوچتے ہیں دل میں رکھتے ہیں کوئی برائی کوئی بھی بات سب اللہ کو پتا ہے اسی لئے اللہ نے کہہ دیا اللہ کا جو علم ہے بہت وسیع ہے وہ کھلا ہوا بھی سارا جانتا ہے وہ چھپا ہوا بھی سارا جانتا ہے وہ دل کی باتیں جانتا ہے وہ بے خبر نہیں ہے لوگوں کی چھپی ہوئی باتیں وہ خوب جانتا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو میں نے کہا نہیں تو کوئی نہیں جانے گا کوئی جانے رہا نہ جانے اللہ جانے گا یعنی ساتھ میں یہ بات بھی کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جاننے والا ہے اگر کوئی غلطی قصور ہوتا ہے دل میں احساس ہو جاتا ہے توبہ ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ماف کر دیتا ہے نا دلوں کے حال جانتا ہے اللہ تعالیٰ تو دیکھئے یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں جو آیات میں دیئے گئے یا جہاں بھی قرآن پاک میں دیئے گئے وہ اس کے علم اور حکمت پر مبنی ہے یعنی اس نے یہ جو سب کچھ ہمیں سکھایا ہے اللہ نے اور ہمیں بتایا ہے تو اس کے پیچھے کیا چیز ہے اس کے پیچھے اللہ کی حکمت کار فرما ہے بعض لوگ کہتے ہیں نا کوئی بات کہو نا کسی کو کہ قرآن میں یہ آیا ہے بعض لوگ کہتے ہیں تو کیا ہوا اس میں کیا برائی ہے اگر ہم کر رہے ہیں ہم تو کوئی برائی نہیں کر رہے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے ساری دنیا تو کر رہی ہے ہمیں کچھ نہیں ہوتا دوسروں کو کچھ نہیں ہوتا ہمیں بھی کچھ نہیں ہوتا تو اب تو موڈرن زمانے کے تقاضے ہیں یہ تو سب کرنا پڑے گا یہ تو موڈرن زمانے کے طریقے ہیں بھلا اب ہم پرانے زمانے میں تھوڑی نہ کوئی جی رہے ہیں یہ تو پرانے زمانے کی باتیں نہیں جو کچھ اللہ نے بتایا ہے اسی پہ چلنا ہے کیونکہ جو کچھ اللہ نے بتا دیا اللہ نے جو حلال بتا دیا جو حرام بتا دیا جو صحیح بتا دیا جو چیز صحیح ہے وہ بتا دی جو چیز غلط ہے وہ بتا دی پھر اس کی سزا بھی بتا دی نا کہ اگر وہ پھر تم غلط کروگے تو پھر یہ سزا ہے تو یہ اللہ کی حکمت اور اس کے علم کے اہاتے کی وجہ سے ہے یعنی اس کے علم نے تو ساری کائنات کو گھیراوا ہے اور اس کو تو ساری چیزوں کی حکمت بتا ہے تو پھر جو سزائیں اس نے لگائی ہیں اس نے بھی اس کی علم اور حکمت پہشیدہ ہے اس جیسا علم کسی کے پاس نہیں ہے اس جیسی حکمت کسی کے پاس ہے ہی نہیں تو بنیادی طور پر یہاں دیکھئے کہ جو سزائیں بتائی گئی ہیں نا تو ان سزاؤں کو غور کریں اور ان پر ذرا سوچیں تو پتہ چلے گا کہ اسلام کیا چاہتا ہے اسلام اسلاح چاہتا ہے نا اور دوسری طرف آپ غور کریں کہ ان آیات میں کیا بتایا اللہ تعالی نے کہ اگر کوئی رک جاتا ہے چھوڑ دیتا ہے اسلاح کر لیتا ہے تو یہ بات بھی کہی گئی نا تو اسلام کیا چاہتا ہے بندے سے اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگ ان غلط راستوں کو چھوڑ دیں لوگ اپنے غلط کاموں کو چھوڑ دیں لوگ توبہ کریں لوگ واپس پلٹیں اپنے رب کی طرف رجوع کریں یعنی اسلام یہ تو نہیں چاہتا ہرگز کہ لوگوں کو کوڑے پڑھتے رہیں لوگوں کو سزائیں ملتی رہیں لوگوں کے اوپر پکڑ دھکڑ جاری رہیں لوگوں کو یہ مقصد نہیں ہے اسلام کا اسلام بہت پرامن مذہب ہے وہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو سزائیں ملیں جو مقصد ہے کہ سزائیں ترک اس لیے بتائی گئیں برائی سے روکنے کے لیے جیسے ماں بھی تو بتاتی ہے نا بچے کو کہ اگر تم نے یہ کیا تو میں تمہیں ماروں گی یہ نہ کرنا کیوں وہ کیوں کہتی ہے کیونکہ بچہ اگر آگ کے پاس جائے گا یا کوئی ایسا کام کرے گا جس سے اس کو خطرہ ہے جو اس کے لیے بہتر نہیں ہے کیونکہ بچے کا علم کم ہے ماں کا علم زیادہ ہے ماں کو پتا ہے یہ چیز گرم ہے بچہ ہاتھ لگائے گا جل جائے گا ماں کہتی ہے مت کرو مت کرو اب کیا تو ماروں گی تو سزا کیوں بتاتی ہے اس لحے کے لیے بتاتی ہے نا یہ تو نہیں کہتی کہ جاؤ لگاؤ ہاتھ جلتا ہے تو جل جائے بے شک اسلام بھی ایسا ہی مذہب ہے جو لوگوں کو دھکیلنا نہیں چاہتا سزا کی طرف اسلام روکنا چاہتا ہے اس لیے سزائیں بتائی گئیں برائی سے روکنے کے لیے اصل مقصد جو ہے رکنا ہے کس کا رکنا ہے اور پھر سمجھایا گیا نا اور پھر رکنا کس کا دل کا رکنا سوچ کا رکنا دل کا بدلنا سوچ کا بدلنا دیکھئے جسم خود بخود نہیں چلا جاتا کہیں بھی برائی کرنے کے لیے جب تک ہمارا دل نہ دل نہ اس کو لے کر جائے جب تک ہماری سوچ نہ اس کو لے کر جائے ہم کسی چیز کو سوچ لیتے ہیں نا یہ کرنا ہے اور پھر چل پڑتے ہیں یا دل دل لے کر جاتا ہے تو دیکھئے اصل مسئلہ جب ہم یہ باتوں کو سمجھیں گے تو ہمیں کی سمجھ آئے گی کہ اگر رکنا ہے تو سب سے پہلے دل کو روکنا ہوگا سب سے پہلے سوچ کو روکنا ہوگا سوچ کو بدلنا ہوگا دل کو بدلنا ہوگا یہاں اس کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تم اپنے آپ کو توبہ کے ذریعے روکے رکھو خود کو پلتاؤ خود پلٹ جاؤ دل کو بدلنے کی کوشش کرو تو دیکھیں سورہ نور میں بھی آیا نا زینہ کے جہاں پر ایک آمات آئے تو وہاں سورہ نور میں بھی اللہ نے کہا توبہ کرو اللہ سے مل کر اے مومنوں کتنے پیار سے اللہ نے کہا اے مومنوں توبہ کرو اللہ سے سورہ نور میں جہاں زینہ کے وغیرہ کی باتیں آئیں نا ساسائیں وغیرہ ایک آمات وغیرہ آئیں تو وہاں بھی اللہ نے کہا توبہ کرو یعنی کہ بات تو وہی ہے نا جو پیچھے ہم کر کے آئیں کون کرے توبہ اور پھر توبہ قبول کون کرتا ہے کرے کون جن سے غلطی ہو گئی جہالت میں لائلوی میں یعنی جذبات میں ہو گئے تو وہ بھی جہالت بن گئی نا اور اگر غصے میں کچھ غلط کر بیٹھے کسی کا برا کر بیٹھے کسی کو کچھ لانتان کر بیٹھے کسی کا کوئی نقصان کر بیٹھے اپنی ذات کو بھی دے بیٹھے یا دوسرے کو بھی دونوں صورتوں میں جہالت کا جو پیچھے اس آیت میں اللہ نے ذکر کیا کہ غلطی جہالت میں ہی ہوتی ہے نا کوئی اکل مند بندہ تو غلط کرنے نہیں چلا جاتا تو چلو اگر ہو گیا تو اب توبہ کر لو اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور سزائیں اس لیے بتائیں کہ دیکھو اس کی سزائیں بڑی سخت ہیں تاکہ ڈر جاؤ تاکہ نہ کرو سزا دینا اسلام کا مقصد یہ نہیں ہے اسلام بندوں کا دشمن نہیں ہے کہ پکڑ پکڑ کے لاؤ اور ان کو کوڑے ماروں نہیں بتا دیا گیا کہ ایسا نہ کرنا ورنہ پھر یہ سزا ہوگی مقصد یہ کہ ڈر جاؤ نا رک جاؤ توبہ کرو اور پھر ساتھ ہی بتا دیا کہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کر لو توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے دیکھو میں نے جیسا ابھی بتایا کہ سورہ نور میں جدر بھی زنا کے ایک کاماتے وہاں بھی اللہ نے کہا مومنہ توبہ کر لو رک جاؤ نہ مت کرو ایسا اور کون ہے اور پھر جو توبہ قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ضرور توبہ قبول کرنے والا ہوں اس کی جو توبہ کر لے میں اس کو ضرور بخش دوں گا اللہ اکبر قبیرہ تو آپ دیکھئے روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہاں ایک واقعہ اکوڈ کر دوں پھر اس کے بعد یہاں سے اس کلاس سے اجازت چاہوں گی میری کلاس کا ختم ہو رہا ہے تو دیکھئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو سارے لوگ آئے بارش کے دعا کروانے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کے ہم سب جمع ہوتے ہیں اور سب مل کر دعا کریں گے تو بارش ہوگی تو جب سب ایک گراؤنڈ میں جمع ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ کا جواب آیا کہ آپ کے پاس یہ جو مجمع ہے نا دعا کرنے آیا اس مجمع کے اندر چالیس سال کا ایک گناہگار ہے جو چالیس سال سے گناہوں پر لگا ہوا ہے تو اس کی اتنی گناہوں کی نعوست ہے اس سے ہم اتنے نراز ہیں کہ ہم اس مجمع میں وہ بیٹھا ہوا ہے اس لئے ہم بارش نہیں کریں گے تو موسیٰ علیہ السلام نے سنا اور کہا کہ بھئی کون ہے ایسا شخص جو چالیس سال سے اللہ کو ناراز کیے بیٹھا نکل جائے اس مجمع سے کیونکہ یہ جو ساری خلقت جمع ہوئی ہے یہ تو اللہ سے دعا کرنے آیا ہے نا بارش مانگنے تو بارش رکی ہوئی ہے اس کی گناہوں کی وجہ سے اللہ ناراز ہے تو چلے جاؤ تم یہاں سے اب سب لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ کون جائے گا نکل کے تو میں تو پھر پکڑا جاؤں گا مطلب لوگ تو مجھے دیکھ لیں گے کہ اچھا یہ تھا سب لوگ ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگے تو اس نے سوچا کہ میں توبہ کرتا ہوں اس نے اپنا سر جھکایا اور اپنے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تُو نے آج میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں میری عزت رکھ لے میں چالیس سال کا گناہگار ہوں چالیس سال سے تجھے ناراز کیے بیٹھا ہوں لیکن میں نے کبھی سچی توبہ نہیں کی میرا پیچھا کریں گی اور میں کسی کو نامو دکھا سکوں گا لوگ یہ کہیں گے کہ اچھا یہ تھا اور اگر آج تُو مجھے ماف کر دے اور تُو بارش برسا دے تو تیری رحمت میں کوئی کمی نہ ہوگی لیکن میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ جن گناہوں کا شکار ہوں میں آئندہ وہ گناہ کبھی نہیں کروں گا اور اس نے وہ سر نیچے کیا اللہ سے سچی توبہ کی ابھی اس کے الفاظ اس کے موپر تھے اور اس کے دل کا حال اللہ دیکھ رہا تھا کہ چھما چھم بادل برسے اور اتنی بارش برسی کہ کوئی حد نہیں لوگ سوکے کپڑوں سے گئے تھے اور گیلے کپڑوں سے واپس لوٹے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا آپ نے تو کہا تھا کہ ادھر چالیس سال کا ایک گناہ گار بیٹھا ہے جب تک وہ نہیں نکلے گا بارش نہیں ہوگی بارش تو ہو گئی موسیٰ نے اللہ سے پوچھا اے اللہ تُو نے کہا تھا یہاں تو گناہ گار بیٹھا ہے تو وہ کون گناہ گار تھا مجمع سے تو کوئی نکلا بھی نہیں تو اللہ نے فرمایا کہ اس نے صلاح کر لی مجھ سے میرا بندہ لوٹ آیا میری طرف توبہ کر لی اس نے دوستی کر لی اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا اس نے اور آئندہ نہ کرنے کی توبہ کر لی اس نے تو میں نے اسے ماف کر دیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کون تھا وہ شخص تو اللہ تعالی نے کہا کہ یہ تو چالیس سال سے گناہ کر رہا تھا جب وہ میرا نافرمان تھا جب بھی میں نے اس کے عیبوں پہ پردہ رکھا جب بھی میں نے اس کو چھپائے رکھا تو آج تو وہ میرا دوست ہے میرا ولی ہے آج تو اس نے توبہ کر لی اب تو میں اس کا نام کیسے بتا سکتا ہوں میں تو اب اس کا نام بالکل بھی نہیں بتاؤں گا میں نے اس وقت اس کے رازوں کی حفاظت کی جب وہ میرا نافرمان تھا تو آج میں اس کے راز کی حفاظت کروں گا جب وہ میرا فرما بردار ہے تو اس نے توبہ کر لی سچی اس لیے بھارش برسی تو آپ یہ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کے بعد لوگوں کو جب سزا بتاتے ہیں تو ساتھ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ توبہ کر لو توبہ کا دروازہ کھلا ہے کب تک جب تک سورج مشرق سے نکلتا ہے جب تک جان لبوں تک نہیں آ جاتی اللہ توبہ قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے توبہ کرنے والا بنائے آمین سم آمین سبحانک اللہم و بھی حمدک نشد و لا الہ الا انتا نستغفرک و نتوبہ علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ